آج کمار راو ایک بھارتی اداکار ہے جو 30 اگست 1984 کو گڑھگاؤں ہریانہ بھارت میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے اداکاری کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا اور پھر فلم کی طرف منتقل ہو گئے جہاں انہیں ایشاہد 2013، کوئین 2014 اور نیوٹن 2017 جیسی فلموں میں اپنی اداکاری پذیرائی ملی انہوں نے اپنے کام کے لیے کئی اوارڈز جیتے ہیں جن میں ایشاہد ہمیں اپنے کردار کے لیے بہترین اداکار کا نیشنل فلم اوارڈ بھی شامل ہے اداکاری کے علاوہ راو نے مصنف اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا ہے اپنے کریئر کے آغاز میں چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود راو ہندوستانی فلم انڈسٹری کے سب سے زیادہ قابل احترام اداکاروں میں سے ایک بن گئے ہیں انڈراج کمار راو نے تھیٹر میں اپنے اداکاری کے کریئر کا آغاز کیا اور بالی ووڈ میں قدم رکھنے سے پہلے کئی تھیٹر گروپس کے ساتھ کام کیا انہوں نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز دو ہزار ڈس میں فلم بولو سیکس اور دھوکار اسے کیا لیکن بائیو پک شاہد میں بطور وکیل ان کا کردار تھا جس نے انہیں تنقیبی پذیرائی حاصل کی اور کئی اوارڈز بھی حاصل کیے جن میں بہترین اداکار کا نیشنل فلم اوارڈ بھی شائل ہے انہوں نے کئی کامیاب فلم میں اداکاری جن میں کائی تھی دو ہزار کوین دو ہزار چودہ اور نیوٹن دو ہزار سترہ کے نبوے او اکیڈمی اوارڈز میں ہندوستان کی بازابتہ شمولیت تھی فلم سیکٹری دو ہزار اداکاری میں ان کی اداکاری کو بہت سرکھ گیا اور یہ فلم تجارتی کا کامیاب رہی اداکاری کے علاوہ راؤ نے کئی مختصر فلمیں بھی لکھی اور ہدایت کاری کی وہ اپنے ہنر کے لیے اپنی لگن اور چیلنجنگ کردار ادا کرنے کی خواہش کے لیے جانا جاتا ہے وہ سماجی کاموں میں بھی سرگرم عمل ہے اور دماغی صحت اور دیگر اہم مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی مہموں کی حمایت کرتا ہے راج کمار راؤ نے انڈسٹری میں اپنے ابتدائی دنوں سے ہی ایک طویل سفر تے کیا ہے اور وہ بولی ووڈ کے سب سے معزز اداکاروں میں سے ایک بن گئے وہ اپنی اداکاری سے حدوں کو آگے بڑھاتا ہے اور بہت سے خواہشمند اداکاروں کے لیے ایک تحریک ہے تو تم لوگ بھی ہے لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اس کے چینل کو موسیقی